ہیلو فرینڈز آپ کا میرے چینل سیمپا ریسپی میں سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ پنجابی سٹیل آلو کے پرانٹھے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی تیستی ہے اور بہت ہی جلدی بن کے بھی تیار ہو جاتی ہے چلو فرینڈز اس کو بنانے شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے تین سے چار میڈیم سائز کے آلو لیے تھے ان کو میں نے ویلکر میش کر کے رکھ لیا ہے اور ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں ہمیں باری کٹا ہوا پیاج باری کٹا ہوا پیاج ڈالنے سے اس میں جو ٹیسٹ ہے بہت اچھا آجاتا ہے اور ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے کرش کیا ہوا ادھرک اور ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے ہری میرچ ہری میرچ کو آپ اپنے حساب سے کم جہ زیادہ کر سکتے ہیں اور ہم اس میں ساتھ میں ڈالیں گے ہرہ پیال اور ہرہ دھنیا جس سے ڈالنے سے یہ بہت اچھے ٹیسٹ آتا ہے اور خوشبو بھی بڑی آتی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ آمچور پاوڈر اور تھوڑا سی ہلدی آپ چاہے ڈالو چاہے نہ ڈالو اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے لال مرچ کا پاوڈر اور ایک چمچ سے تھوڑا کم ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ اور ہم نے اجمائے لینا ہے اس کو ہم نے ہاتھوں سے ایسے تھوڑا سا کرش کر لینا ہے اور اس کو ہم اس میں ڈ کریں گے اب ہم اس میں ڈ کریں گے نمک نمک اپنا سوادنسار کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو نمک ہے وہ اچھے سے سارے جو مکسچر اس میں مل جائے آپ اسے ہاتھوں سے بھی مکس کر سکتے ہیں اگر چمچ سے یہ اچھے سے نہیں ہو رہا تو اس کو آپ ہاتھوں سے بھی اچھے سے مکس کر سکتے ہیں پرانٹھا بنانے کے لیے آٹا گوند لیتے ہیں اس کو ہم نے دو کپ آٹا لیا اور ایک کپ پانی لیا اس کو ہم نے ایک دم سے سبھی پانی کو آٹے میں نہیں ڈالنا ہے آٹا آٹا گوند گوننے کے لیے ہم نے اس میں جو پانی ہے وہ تھوڑا تھوڑا ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہمیں جو آلو کے پرانٹھے بنانے کے لیے آٹا چاہیے ہوتا ہے وہ نہ ہی زیادہ نرم چاہیے ہوتا ہے نہ ہی زیادہ سکت چاہیے ہوتا ہے جس سے جو آپ کے پرانٹھے ہیں بہت اچھے سے بنیں گے اس لیے ہم نے جو پانی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے اور اچھے سے اس کو میش کرتے مکس کرتے جانا ہے آپ اس میں اس میں بھی اجوائن ڈال سکتے ہیں آپ اس میں جا مکسچر کسی دونوں میں کسی ایک میں اجوائن ڈال سکتے ہیں اچھے لوگ آٹے گونتے ٹائم ہی اس میں اجوائن ڈالتے ہیں پر میں صرف مکسچر میں ہی اجوائن ڈالوں گی اور آٹے کو ایسے پلین ہی گوندوں گی آٹے کو بار بار مکی سے گوندیں گے جس سے جو ہمارے پرانٹھے جو فٹے گے نہیں اب آٹے کو ہم نے دس منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے جس سے جو ہمارے پرانٹھے ہیں وہ اچھے سے بنیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں ہمارا آٹا جو ہے آٹے کو ریسٹ مل گئی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ایسے کنچ کنچ کے بڑی بول جیسے بنائیں گے تو فرنڈز پرانٹھے بنانا شروع کرتے ہیں پرانٹھے بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے لوئی لینی ہے اس کو ہم نے آٹوں سے اچھے سے گول کر لینا ہے اور سوکھے آٹا لگا کر اسے اچھے سے پھلا لینا ہے پھر ہاتھ کے ساتھ سہارے ہم نے اسے اچھے سے پھلانا ہے اور اس کی کناری جو ہم نے پتلی کرنا ہے اور بیچ میں سے تھوڑا موٹا رکھنا ہے تاکہ یہ فٹے نا اس میں ہم تھوڑا سا مکسچر ڈالیں گے تھوڑا نہیں ہم اس میں تو سارا مکسچر ڈالیں گے جس سے یہ اچھے سے بھرے ہوئے پرانٹھے بنیں گے اب اس کو ہم ایسے کٹوری ٹائپ بنا کر اس کی کناری ہیں اس کو ایسے پریس کرتے ہوئے بند کرنا شروع کر دیں گے اور اینڈ میں ہم اس کو ایسے بند کر دیں گے اب سوکے آٹے میں رکھ کے اس کو اچھے سے پھلا لینا ہے اس کے بعد ہم نے ہاتھوں سے اس کو پھلانا ہے اور اس کو دھیرے دھیرے سے بھیلنا ہے ملنے کے بعد فرینڈ سمیں اسے دھیرے سے اٹھا کر کا تبہ پر ڈالنا ہے ہم نے ایک بار تبہ کو گرم کر لینا ہے اس کی جو گیس کی فلیم ایس کو کم کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا جو پرانٹ ہے وہ اندر تک پکے گا یہ دیکھیں فرنڈز کتنا اچھا پک گیا ہے ایک سائٹ سے ہم نے ابھی اس میں گھی نہیں لگانا ہم نے گھی اس میں تب لگانا ہے جب یہ دونوں طرف سے پک جائے گا یہ دیکھیں فرنڈز دوسری طرف سے بھی یہ اچھے سے پک گیا ہے اب ہم اس میں اس کے اوپر گھی لگائیں گے اور ساتھ ہی دوسری طرف پر لٹکے بھی ہم اس میں گھی لگائیں گے گھی لگانے کے بعد ہمیں اسے 3 سے 4 بار ایسے ہی پڑھ کر پکانا ہے جو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو پرت ہے کتنی کرسپی ہو گئی ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں آپ کو ایک اور پرانٹھا بنا کے بتاتے ہیں اسی پروسس سے ہم نے دوسرا پرانٹھا بھی بنا کے تیار کرنا ہے موسیقی 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 ہمارے پرنٹھا بلکے تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو پکارنا شروع کرتی ہیں ایک طرف سے ہمارا پرانٹھا پک کے دیار ہو گیا ہے اس کے اوپر ہم گھی لگائیں گے اب دوسری طرف سے بھی ہم اس کے اوپر اچھے سے گھی لگا دیں گے اور ہم اسے اچھے سے پکائیں گے یہ دیکھیں دونوں طرف سے یہ پرانٹھا پک کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے سر کرتے ہیں اس کو دھائیں اور چار کے ساتھ سر کریں گے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹ ہے اور اس کی پرت دیکھیں آپ کتنی کرسپی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی تو آپ اسے شیئر جرور کریں اور میری چینل کو سسکرائب کریں شکریہ